میرا غازی خان والوں کو ملے گی نوڈ شیڈنگ سے نجات وزیراعلا پنجاب کا قبائلی علاقوں کے لیے الہدہ گریٹ سیشن بنانے کا فیصلہ پاور ڈیویجن نے ایک ارب روپے کے منصوبے کے لیے پی سی بان تیار کرنے کی اداعیت کر دی وزیراعلا کا کہنا ہے کہ بارتی خاص میں گریٹ سیشن کے ساتھ انچاس کلومیٹر طویل ایک سو بتیس کیوی کی ٹرانس میشن لائن بچھائی جائے گی ملتانیوں کے لیے اچھی خبر شہر اولیہ میں پولیو وائرس پھیلنے کا خطرہ ٹل گیا علی ٹاؤن میں سیوریش کے نمونوں سے پولیو وائرس نیگٹیف آ گیا گزشتہ ماہ علی ٹاؤن سے سیوریش کے نمونوں سے پولیو وائرس پوزیٹیف آیا تھا جنوبی پنجاب میں ڈینگی مزید بگھرنے لگا نشتر اسپطال ملتان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 مریض میں ڈینگی وائرس کی تصدیق شعبہ میں پانچ نئے مریض داخل باہول ویکٹوریا اسپطال میں مزید 6 مریض ریپورٹ ہوئے باہول پور میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 384 تک پہنچ گئی غیر ذمہ دار افسران گھر جائیں گے کمیشنر ملتان اتخار سہو انیکشن مختلف اسپطالوں اور دفاتر کا دورہ افسران ڈاکٹرز اور سٹاف کی حاضری چیک کی غیر حاضر میٹرو پولٹنگ آپریشن افسران کی موطلی کے حکمات ٹاؤن ہسپطال کے دس غیر حاضر ڈاکٹرز اور عملے کے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا کمیشنر نے خوز سٹاف کی پیرستیں بھی طلب کر لے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں کنٹول کرنے کے لیے کمیشنر ملتان اتخار سہو انیکشن جمعہ بزاروں میں کسان کارنرز قائم کرنے کا حکم دے دیا کہا مختص کارنرز پر کسان اپنی سبزیاں خود فروغ کر سکیں گے کسان فلاتفارم پر میڈل مین کا کردار ختم کسان سے کسی قسم کا ٹیکس یا فیس بھی نہیں لی جائے گی کمیشنر تخار سہو کا سبزی منڈی کسان کارنر کا دورہ کاشتکاروں سے دستیاب سہولیات بارے باتشیت کی مہنگے داموشیاں فروغ کرنے والے ہوشیار خبردار منافع خوری پر جیل کی ہوا کھانا پڑے گی ریپٹی کمیشنر ملتان نے واضح اداعیت جاری کر دی کہا گناہ فروشی میں ملوث دکاندار کو پہلی مرتبہ جرمانا دوسری شکایت پر متلکہ دکاندار کو جیل بھیجا جائے گا تمارٹر کی قیمتیں حکومت اور شہریوں کے لیے دردے سر بن گئیں ریپٹی کمیشنر بہاولپور کا تیسرے روز بھی سبزی منڈی کا دورہ مقررہ ریٹ سے زائد قیمت پر سبزی فروغ کرنے والے دکاندار کو پچاس ہزار روپے جرمانا آئیت کر دیا ادھر ریپٹی کمیشنر مزفرگرڈ علی شہزاد کا مارکٹ کمیٹی ارکان کے ہمراہ سبزی مارکٹ کا دورہ زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا ہوگا اب ڈرائونگ لائسنس بھی پہنچیں گے گھر کر پاکستان پور سروس نے ڈرائونگ لائسنس ترسیل کی ذمہ داری سنبھالی جی پی او اور ملتان میں لائسنس کی ترسیل کا کام شروع شہر بھر میں لائسنس ایک دن میں ڈیلیور کیے جائیں گے جاوزاد کے خلاف ایسسنٹ کمیشنر صدر مہدی مالوف کا بہاولپور میں آپریشن چوالیس کروڑ اوپیز سے زائد مالیت کی کمرشل اور زری زمین واضح سار کرالی جاوزاد آپریشن خالدھالسپور، ڈیرہ بکھا، اڈا، لال سوہانرا اور اس کے گرد و نواہ میں کیا گیا دیرہ غازی کان میں ڈاٹ پل پر جاوزاد کے خلاف اوپریشن سڑکی حدود سے زمانت جاوزاد ہٹوا دی گئیں لیپٹی کمیشنر وقاس رشید کی نگرانی میں پولس، سیول ڈیفنس، میونسپل کوپریشن امنے نے اوپریشن میں حصہ لیا اے سی صدر اسر چاندیا بھی ڈی سی کے ہمراہ تھے میونسپل کمیٹی فوڈ آباد کی غفلت اور لاپرواہی شہر بھر کا کورا کرکٹ ریلوے گراؤن میں ڈالا جانے لگا علاقے میں محلق امراض پھونٹنے کا خطشہ علاقہ مکین پریشان متعدد بار افسران بالا کو شکایت کے باوجود ایکشن نہیں لیا جا رہا شہریوں کا عربال بے اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ پی جی خان اور بہاول پور میں ارازی ریکارڈ سینٹر کے ملازمین کی ہرطال دفتر میں چار روز انتقالات کا کام بند دور دراستے آئی سائلین پر انتظار کی سولی پر لٹک گئے شہریوں کا حکام بالا سے ہرطال ختم کروانے کا مطالبہ ایم پی اے علی حیدر گلانی کے خلاف مقدمہ درج کیوں کیا ملتان نے پیپلز پارٹی کے کارکنان سراپا احتجاج تائر جلا کر ہیڈ محمد والا پل کے قریب گری وال بلوک کر دیا علی حیدر گلانی کے خلاف درج مقدمہ ختم اور دی پیو مزفرگڑ کو موطل کرنے کا مطالبہ لہدرہ کے علاقے کوٹ لال شاہ کی رہائشی دس سالہ بچی موئینہ اغوا بیوہ والدہ تین روز سے مقدمے کے اندراج کے لیے دربدر فاطمہ بی بی نے کہا نامزد ملتان کے خلاف پولیس کاروائی نہیں کر رہی ایسے جو فیضان قیوم کا کہنا ہے کہ خاتون کی درخواست پر واقعی کی رقیقات کی جا رہی ہے مار نہیں پیار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے لہدرہ کے گورنمنٹ ہائی سکول پائیو ایم کا استاد جلات بن گیا طلبہ پر ڈنڈوں سے تشدد روہی نے ویڈیو حاصل کر لی چیف ایگزیکٹیف آفیسر ایڈوکیشن عبدالرزاق ایکشن تیچر رفان سہو کے خلاف انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی دس سالہ راوخ زندہ ہے یا مر گیا ہائی کورٹ ملتان بینچ نے بچے کی گمشدگی کا معاملہ حل کرنے کے لیے پولیس تھانہ جتوئی سے 12 دسمبر کو جواب طلب کر لیا عدالت میں صفیہ مائی نے بچے کی بازجابی کی درخواست دائر کر رکھی دی ڈیپٹی کمیشنر اسپاک ایمہ چودری کا دستک اسپتال خانے وال کا دورہ زیر تعمیر ٹراما سینٹر اور مریضوں کو دی جانے والی تیبی سہولیات کا جائزہ لیا ستاف اور دیگر عملے کی حاضری اور اسپتال کی صفائی چیک کی مریضوں کو علاج موالجے کی بہترین سہولیات مراہم کرنے کی دائر ڈی پی او بہاولپور شفراز خاندر کی صبرہی میں پیٹرالنگ پولیس کی میٹنگ کا اینکار دیریجن بھائی سے پیٹرالنگ پولیس اسران کی شرکت پیٹرالنگ پولیس کے ساتھ میٹنگ کا مقصد باہمی رابطہ بڑھانا اور شارہوں پر گشت کے نظام بیٹی آئی راہنما لوگ گلوکار اتاولہ عیسیٰ خیلوی کی دی سی آفس میں میاں والی آمد جیپٹی کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے عیسیٰ خیلوی کا استقبال کیا دونوں کے ذرمیان مختلف عمود پر تبالا خیال اتاولہ عیسیٰ خیلوی نے علاقے کے مسائل بارے آگاہ کیا دی سی نے مسائل کو جلد حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی کرپشن کا خاتمہ ہوگا تب ہی تو ملک ترقی کرے گا فرائز میں کتاہی اور وقت کی پابندی نہ کرنا بھی کرپشن ہے گورمن کالیج آف ٹکنالوجی رحیمیہ خان میں پرنسپل انجینئر حبیب احمد سیال کا انٹی کرپشن کے حوالے سے آگاہی لیکچر پروفیسر زہر طالبہ کی قصیت ازاد میں شکر عرب شہزادوں کی شکار کی حوالے سے روحی چولستان آمد کا معاملہ محکمہ وائل لائف نے روحی چولستان بہاونپور میں انتظامات مکمل کر لیے مختلف مقامات پر پروٹیکشن کیمپکائن تلوار سے دلور سے شکاریوں کی روک تھام کے لیے گشت کا نظام بھی سخت کر دیا گیا چیف جسٹس آف سیدھ خوصہ کی دیرستارت جیوڈیشن کمیشن کا اجلاس سینئر جسٹس مامون رشید شیخ کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تائیناتی بارے غور جیوڈیشن کمیشن نے سفارش جسٹس پارلیمانی کمیٹی کو ارسال کر دی صدر پارکستان کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری ہوگا جسٹس مامون رشید آئندہ سال یکم جنوری کو چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے ریلوے ڈیویشن ملتان میں درجہ چاہرم کی مختلف حسابیوں پر بھرتیاں ریلوے گراؤن میں سگنل ماؤن کیریج اینڈ بیگن ماؤن لوکو ماؤن کے لیے فیزیکل ٹیسٹ جاری بھرتی کے لیے دو ہزار امیدواروں نے حصہ لیا فیزیکل ٹیسٹ ستائیس نومبر تک جاری رہے گا رحیم یار کان میں تعلیمی داروں کے ہیڈز کے نون سیلری بجٹ کو استعمال میں لیا جائے ڈیویو ایلیونٹری مردانہ محمد اکبہ نے تعلیمی داروں کے سبرہن کو ہدایت جاری کر دی سکول کو کانسل کے مبران کی تعداد ستارہ مقرر سکول کانسل کا اجلاس مہانہ بلانے اور ان ایس بی کو سکول کے ترکیاتی کاموں میں استعمال کرنے کی ہدایت شیخ زید میڈیکل کالیج رحیم یار کان نے پہلے روز طالبات کے داخلوں کا مرحلہ کاغذات کی جانچ پر تال میڈیکل چیک اپ اور فیز جما کرانے کے مراخل میں تیہ کالیج میں ستر فیصد طالبات اور تیس فیصد طلبہ کا داخلہ ہوگا ایڈمیشن کے مراخل تیہ ہونے کے بعد ایک ہفتے کے بعد کلاسز کا آغاز ہوگا طالبات خوشی سے نخواہ محکمہ صحت کا ایسن اقدام شیخ زید ہسپتال اور میڈیکل کالیج رحیم یار کان کی قسمت چار گٹھی سینئر ڈاکٹرز کی تاہیناتی کامل شروع پچس ڈپارٹمنٹ میں چھپن سیٹوں کے لیے انٹرویو جاری پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹرز زفر حسین تنبیر کے سبر آہی میں انٹرویو پینل ڈاکٹرز کی اہلیت کی جانچ میں مصروع تل جیپ ریلی کا لئیہ میں کل سے آغاز چوبارہ کے راستوں میں انتظامات مکمل کر لیا گئے وزیرا پنجاب عثمان مزدار کی جیپ ریلی میں شرکت متوقع ڈپٹی کمیشنر شوزب سعید سیتات جران اور ملاد مصطفیٰ کمیٹی کے ارکانہ کی ملاقات عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہترین انتظامات کرنے پر شکریہ ادا کیا اور گلدستہ پیش کیا وقت کی قیادت علامہ شائق نے کی ڈی پیو بہاولپور سفراز خان برک نے زندگی کی چالیس بہاریں دیکھ لیں دوست عباب اور عزیز و خاربی جانب سے سالگیرہ کے موقع پر نئے خواہشات کے پیغمات لودرہ میں ڈپٹی کمیشنر عمران قریشی اور ڈی پیو جمیل زفر کی قیادت میں سموگا داہی باک کا اتمام سبائی محکموں کے سبراہن کی شرکت ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پیو نے اگاہی پانکلیٹ ٹکسیم کیے ریلویہ اسپتال ملتان میں مفت میڈیکل کیم سچ گیا متاثرہ بچوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی بچوں کے کٹے ہوئے ہونٹوں اور دالبوں کیا مفت آپریشن جاری کیم تین روز تک ریلویہ اسپتال ملتان میں جاری رہے گا باولپور میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے زیرے تمام انٹرارڈسٹک کمیونٹی ایمیجنسی رسپانس ٹیموں کے مقابلوں کا احتمام ظلہ بھر کی تین تحصیلوں کی ٹیموں کی شرکت مقابلوں میں تربیت حاصل کرنے والے ریسکیو رضاکاروں نے فرضی عملی مزاہرہ کیا بکھر میں ہیڈ ماسٹر اسوسییشن کے زیرے تمام سلانہ سپورٹس کالا ٹی او سیکنڈری ملک ملہ مجتبہ نے سلانہ سپورٹس کالا کا اتباہ کر دیا تقریب میں صدر ہیڈ ماسٹر اسوسییشن چوزری عبد الرحمان منیر احمد اولک پرنسپل مارڈل ہائی سکول سین بکھ سمیت استادزہ اور طالبہ کی شرکت سپورٹس کالا میں اتلیٹس، فٹبال، ہاکی، کرکٹ، باسکٹ بول اور والی بول کے مقابلے ہوں گے بہاولپور کے ڈرنگ سیڈیم میں روحی سپورٹس پیسیول کے دہت ہاکی لیگ میچز اختتام پزیر نیمیار خان کی ٹیم لیگ میں زیادہ پوائنٹس آسل کردے کے فائنل میں پہنچ گئی بہاولگر کی ٹیم نے بھی ایس ای کالج بہاولپور کو ایک دو سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا دی دونوں ٹیموں میں سے فائنل جیتنے والی ٹیم کو دس لاکھ روپے اور رنرز اپ کو ٹیم کو پانچ لاکھ کا انام دیا جائے گا ملتان میں سیلپ ہیلپ کروپ خواتین باہم مصوری کے لیے ٹریننگ ورکشاپ اور سیمینار کا انقاض کمیشنر سکار سہو ممبر پاکستان بیت المال شیخ فرق زبین ممبر ویلپے ٹرس پنجاب ڈاکٹر ازہار حاشمی کی سکریم شرکات جنہوں بھی پنجاب کے بارہ ازاد سے خواتین بھی شریک سیمینار کا انقاض دور لینڈ اورگنائزیشن اور سوسائٹی پور پیشل پرنسس کی جانب سے کیا گیا کمیشنر ملتان کی جانب سے ازازی شیلز بھی پیش کی گئی مابلپور میں پریس کلپ میں انسلامی یونیورسٹی کے طلبہ کے ازاز میں تقریب وائیس آنسپلر ڈاکٹر اثر محبوب پرنسپل قائدہ آتھر میڈیکل کالیج ڈاکٹر شفید اقبال کی شرکات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کانفرنس میں نمائیہ کارکرد کی دکھانے والے طلبہ کو شیلز بھی گئی جنوبی بنجاب میں فادلوں نے رنگ جمع دیا ملتان ڈیجی خان اور مظفرگڑ کے مختلف لاکھوں میں عبر رحمت کھل کر برسی گہرے کالے بادل چھائے رہے موسم کا مزا لینے کیلئے شہریوں نے مختلف پوٹ پائنٹس کا رکھ کر لیا بارش کے باعث مو سے فکوڑے جلیبیوں کی فروخت میں اضافہ ہو گیا خواتین نے بھی موسم کو خوب انجوائے کیا جنوبی بنجاب میں موسم سرما کی آمد سردی کے موسم سے نمڑنے کے لیے شہریوں کی تیاریاں اروچ پر لنڈا بزار کی رونکیں دوبالا ہوں گئی غریب کے ساتھ میڈل کلاس لوگ بھی لنڈا بزار کا رخ کرنے لگے شہریوں نے گرم البسات لحاف اور رضائیاں خریدنا شروع کر دی قرآنی رضائیوں کی پنجائی کا کاروبار بھی چمک اٹھا اور پاکستان سبہ دنیا بھار میں زیابتیز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے شوگر کے عالمی دن کے حوالے سے سوشل سیکیورٹی اسپتال مزفرگر میں اگاہی ووک کا اتمام ایم ایس ڈاکٹر جووید حسن اور بیگر سٹارٹ کی شرکت ایم ایس ڈاکٹر جووید حسن کا کہنا ہے کہ ووک کا مقصر لوگوں کو اگاہی پراہم کرنا ہے موسیقی